ڈری ڈو 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 ڈیو آنika ڈیو چھوٹر فائنل کیڑھا давайте . ایک item کی مصہبت جنتھ رہی ہے۔ ہم نے بچوں سے کرکٹ فالو کرنا شروع کی ہے ہمیں کچھ زیادہ امیدی نہیں نہیں زیادہ تر میں چیز ہمیں بالرز نہیں جتوائے ہیں لیکن اس پار سب سے بہت افسوس مجھے شاہ نواز گھانی بچارے کے لئے ہے کہ وہ ائرپورٹ میں ابھی لینڈ ہی کیا تھا سری لنکا میں تو اس کا استقبال کرنے کے لئے پاکستان ہی موجود تھی اور تو ادھر سے انہوں نے اس کو ڈپارچر لانچ میں بلا لیا اور کہا یار آؤ وہ سب یہاں ہی سے واپس چلتے ہیں تو اس بیچارے کی بڑا افسوس ہے کہ وہ بڑا فرم آف مائنڈ کے ساتھ آیا تھا کہ میں جاؤں گا چھے انگیش اور آپ فائنل کھیلیں گے میں شاید کوئی ایک بڑے مائنڈ بہت اچھا پرکومنس دوں اور اور سکتے میرے ٹیم ہے وہ آپسی کی جگہ بنجھے اس کے لئے بہت انپورچنیٹ تھا کہ وہ بیچارہ فلائٹ میں ہی تھا تو ٹیم میں اچھا آ رہی اور جب لینڈ کیا ہے ائرپورٹ میں پہنچے تو ٹیم اس وقت ائرپورٹ واپس پہنچے کی اس کو لینے کے لئے بھی حلکہ وہ واپس جانے کے لئے اس پار جو ہمارے بولڈر سے وہ اپنی انجریز کا شکار ہو گئے اور ٹی ٹوئنٹی پٹن کھیل کھیل کے ان کو شاید لگنے لگا تھا کہ شاید کرکٹ کا فارمٹ سے چار اورس کا ہی ہوتا ہے تو چار اور سے اگر زیادہ اور کرائیں گے تو گناہ سرزرد ہو جائے گا تو جیس کا خامیادہ میں بھگڑنا پڑا اور ہمارے جو دو مین بولڈر سے شاید اپنا نسیم شاہ اور غالی سرول ان کو مائنن انجریز ہو گئیں اور ٹیم منجمنٹ ہے اس نے یہ ریسائٹ کیا یہ بجائے کی ان کو ایک بڑا ٹارنمنٹ مست کرائیں ان کو اس ایشیا کرپ کی بقایا ملچز ہیں اس میں ریس دیا جائے یعنی کہ جو ہمارا جس پہ ہم ریلائے کر رہے تھے جو بولڈرز وہ چلیوں کا چمبہ ثابت ہوا اور آہستہ آہستہ کر کے دو چلیاں پڑ گئیں تو ان کے لئے دو جو نئے بولڈرز کو گلایا گیا ایک فورٹ نیڈلی ان کو گلایا گیا اتنا لمبہ سفر کر کے وہ آئے بچارے سیلفیاں لیتے ہوئے آئے اور اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلو ان کے انجر ہونے سے ہی ہمیں چانس تو ملا لیکن وہ ایک اچھا ٹوٹل کہہ سکتے ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا تو ڈیس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ہارٹ بریکن ہے لیکن یہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی ٹی مواجزت کر رہی ہے ایک ہمیں ہوپ دلاتی ہے ایک سمی فائنل فائنل تک گھے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ادھا کروشل میچ ہار کے اس ٹارنمنٹ سے بس باہر ہو جاتی ہے تو بات یہ ہی ہے کہ پاکستانی ٹیم کا حساب وہی ہے کہ جیسے بڑے بھائی اگر ساتھ نہ جائیں تو چھوٹے بھائیوں کو کوئی دکاندار سودا بھی نہیں دیتا تو پاکستان کی ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہے کہ دو اچھے مین فاس فالٹ باہر ہوئے تو آپ کے پاس کوئی بیک اپ ایویلیبل نہیں تھا اور کوئی آپ کے پاس پیچھے ایک لوٹ ایویلیبل نہیں تھی جو اس لیکیسی کو کیری کرتی اور آگے آپ کو کوئی میک جل راتی میلز کیا کہ نسیم شاہ رعوف یا شاہین میں سے اگر ایک یا دو بولر اگر آپ کے نہیں کھیل پاتے کسی وجہ سے کوئی مشہ ہو سکتا ہے انجری کے علاوہ بھی مشہ ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپ میں بولر ایویلیبل نہیں ہے یہی میسیج دیا گیا ہے اس ایشیا کپ کے سری لنکا کے میچ میں دوسری میچ اوپر اگر آپ آجیں تو رنز انہوں نے بہت زیادہ لیگ کی ہے سنگل ڈبل جو تھے بانگرے سے بار بار وہ اپنا سکس کا ایبریج مینٹین کرنے میں کامیاب رہے ہیں بکٹس ملی لیکن بہت دیر سے ملی اور آپ جیسے کہ دیکھیں دوسری چوبیس کی اوپر چار روٹ تھے لیکن اس کے باوجود وہ 252 کرتے کرتے ان کے آٹھ ریڈیا اوٹ ہو چکے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رن ریٹس چھے سے تھوڑا اوپر ہوتا تو تھوڑا سا پریشر ڈلتا ہے پریشر میں ٹیم آتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بہت دیر کرتی ہیں وہاں آتے آتے یہ پریشر بہت دیر سے اپلایا ہوا لیکن سٹیل چلیں آخری بہت دیر میرش کیا تھوڑا سامن کو کریڈٹ ضرور اپنی ٹیم کو دے سکتے ہیں اب بات کرنے ہیں ایڈیا کی وہ بھی پاکستان کی پیٹن پر جار گئی ہے جی اچھی کرکٹ کھیل دیکھنے کو بھی نہیں اچھا کھیلتے رہے لیکن جو ہی کچھ اڈر بڑے میرس کو رن ریش دیا ساتھ ہی وہی چھوٹی ٹیم محج ہار گئی اب سیکلوجیکل ڈیس اڈوانٹیج ہار کا تو ضرور ہوگا وہ اس چیز کو اسی کبر کریں گے کہ وہ ہی ہمارے بڑے پلیئرز ریش پہ تھے جس کی وجہ سے ہم میچ ہار گئے حالانکہ وہ بنگلہ دشکی کمزور ٹیم سے ہار رہے ہیں بنگلہ دشکی وہ ٹیم ہے جو اچھے مارجن سے ہارتی رہی ہے باقی سب ٹیموں سے دیکھیں پھر بھی چلیں فائنل جب پر اسیا کپ کا ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستانی سری لنکا کے دنمیان پاکستانی اور پاکستانی ساری کونپ کی دعایں سری لنکا کے ساتھ ہوں گی ایک اچھیمنٹ سری لنکا کی ضرور ہے کہ یہ ان کا یاروہ فائنل ہے تیرہ اپورٹل اسیا کپس میں یاروہ فائنل ہے اب مجھے ایسا کچھ محسوس ہونے لگے کہ اسیا کپ پاکستان کو راس ہی نہیں ہے ہر ٹیم کمزور سے کمزور ٹیم بھی ہے جو سری لنکا ہے وہ بھی کم از کم دو سے زیادہ برتبہ ٹائٹل جین چکی ہے اور پاکستان آخری برتبہ یہ ٹائٹل دو وزار بارہ میں جیتا تھا چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضرور کہ دو ہزار سترہ پر جو ہم نے چیمپیونسٹوپ پر جیتی تھی اس کا فلیور تھوڑا پاکی ہے اور اس کے علاوہ ٹیر کونٹی ورلڈ کپ جو ہم نے ٹوٹی 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 ون کا جو تھا ٹوٹی 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 ون کا اس کا فائنل ہم نے کھیلا ہوئے تو آپ امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم اپس اپنی ردیوں سے سیکھیں گی اور اپنا خمس کا فٹنس کے لیول اچھا کرے گی کیونکہ آگے ورلڈ کپ میں اسیئے کی ٹی میں نہیں ہیں کنڈیشنز بیش ہے انڈیا کی سوٹی ڈیفرنڈ ہوں گی لیکن سب کونٹینٹ کی کنڈیشن سے پاکستان تھوڑا تھا واقف ہے لیکن ٹیم میں ٹیمز جو ہیں وہ آپ کو اور بھی بہت سے اچھی اور مضبور ٹیم سے سامنا کرنا پڑے ہیں جس میں موسیلیا ہے انگلینڈ ہے نیوزیلینڈ ہے جو اپنے ہاں کو ایڈیپ کر لیٹی ہیں اپنے کنڈیشنز کے مطابق تو اس کے لیے آپ گئر اپ کریں جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن آپ ایک ورلڈ کپ کے پر فوکس کریں اور قوم کیونکہ پہلی بڑی دکھی ہے اس وقت اور بہت قسم کا عذاب اس قوم کے پر آیا ہوا ہے چاہے ڈالر کا ہے چاہے چینی کا ہے چاہے مہنگائی کا ہے تو یار اس کو کوئی تھوڑی سینا تو خوشی آپ ان کو دیں یہ ورلڈ کپ ہمیں کے دعائیں تاکہ قوم کے اندر کوئی تھوڑی سی خوشی کی لہر دوڑے اور قوم کو کوئی امید تھوڑی نظر ہے تو پاکستان ڈیپ کے لیے بہت ساری دعائیں اس قوم کے لیے بہت ساری دعائیں اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں دعاوں کے ساتھ آپ ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور شکریہ